سلام علیکم ویڈیو ایک بار پھر آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سویٹ ہوم سر و سر سیون بانیٹ کے پلیٹ فارم سے میں محمد آصف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ویڈیو ایک بہت ہار ٹاپک کے اوپر آج ہمیں ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا جو تعلق ہے وہ ہے ارجسمنٹ فارم کا ارجسمنٹ فارم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کبھی نیا ارجسمنٹ فارم لانچ ہو چکا ہوا ہے اور اس کی بوکنگ جو ہے وہ ہے ابھی چل رہی ہے اور اس کی بوکنگ کے لاس دو دن جو ہے باقی ہیں آج اور کل کا دن اس کا باقی ہے اس کے بعد اس کی بوکنگ کلوز ہو جائے گی اور پھر یہ مارکٹ کے اندر ٹریڈنگ کے لیے بھی آ جائے گا اور اس کی جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے وہ تقریباً کوئی چودہ سے پندرہ اگست اس کی ڈیلیوری ڈیٹ ہوگی اچھا وہ لوگ جو ارجسمنٹ فارم کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں یا ہمارے اس چینل کے اوپر وہ نئے ہیں ان کے لیے ہم بتاتے چلیں پراپرلی آپ کو اس میں گائیڈ کریں گے کہ یہ ارجسمنٹ فارم کیا ہوتا ہے میرے ساتھ مجود ہیں شہزا صاحب شہزا صاحب کے کچھ questions ہیں اور ان questions کو جیسے ہی ہم وہ complete کریں گے تو آپ کے وہ سارے questions جو آپ کے mind میں ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت شاید نہیں پڑے گی اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا سوال رہ جائے تو وہ آپ ہمیں comment box میں پوچھ سکتے ہیں یا نیچے ہمارے number چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ call کر کے بھی اس کی مزید information جو وہ ہم سے لے سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں شہزا صاحب کے پاس اور شہزا صاحب کے جو questions ہیں ان کا ہم آپ کو answer کہ وہ اس کا reply دیتے ہیں تو چلتے ہم over to شہزا صاحب آسف بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ adjustment form کیا ہے شہزا صاحب بھائی adjustment form basically الکبیر developers کا adjustment form ہے یہ basically membership form ہوتا ہے پانچ فارم کا یہ ایک set ہوتا ہے اور اس کی جو face value ہے society نے پچاس ہزار روپیا رکھی ہوئی ہے پر فارم جو ہوتا ہے وہ دس ہزار روپیا کیونکہ یہ ایک set ہوتا ہے adjustment form کا جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہیں فوٹو میں دیکھ رہے ہیں تو یہ والا جو فارم کا set ہوتا ہے اس کے اندر پانچ membership form ہے الکبیر کے اور یہ الکبیر کے اندر ہی جو اس کے پلات ہیں جو اس کے یعنی جس میں لوگوں نے investment کی ہے اور files میں اس میں یہ merging ہوتی ہے جیسے ابھی پیشے والا جو فارم تھا فارم نمبر 5 جو ہے وہ جیسے ہو رہا ہے بیس ہزار میں society نے اسے launch کیا تھا تو پچاس ہزار کا فارم آپ نے لے کے ایک لاکھ میں society کو واپس کر دینا ہے اس کے بیچ میں جو distance ہے وہ تقریبا کوئی ایک سال کا ہوتا ہے آٹھ مہینے نو مہینے ایک سال جیسے کہ پیشلا فارم جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کیا انہوں نے لیکن market کے اندر یہ trade ہوتا ہے یہ ہے آپ profit کمانے کے لیے بہترین آپ کا یہ ایک ذریعہ ہے جی اور اس پر profit کیسے کما سکتے ہیں دیکھیں اس کے اندر شہزار بھائی profit جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے آج ہم booking اس کی face value کے اوپر اس کے ہم booking کرتے ہیں جیسے کہ ایک سیٹ پانچ فارم کا جو کہ پچاس ہزار روپے کا ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنی فائل کے اندر جب society announce کر دیتی ہے ہم اس کو فائل کے اندر جب اس کو merge کرواتے ہیں society میں تو society ہم سے پچاس ہزار والا فارم جو ہے وہ ایک لاکھ روپے میں لیتی ہے ہندر پرسنٹ profit جو ہے وہ اس میں gain ہوتا ہے اور اس اتنا profit آپ کو ڈالر میں نہ آپ کو gold میں اور اس میں بھی آپ کو ہندر پرسنٹ profit جو ہے وہ نہیں ملتا لیکن یہ واحد investment ہے جس کے اندر شارٹر investment ہے جس کے اندر آپ ہندر پرسنٹ profit جو ہے وہ gain کرتے ہیں اگر آپ اپنے پلاڈ کے اندر اس کو merge کرواتے ہیں تو یہ بتائیں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں adjustment فارم بسیکلی اس کی limit نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو پورا سال بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے بینک میں رکھے ہوئے تو بینک میں پیسے رکھے ہوئے کا کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کو اگر آپ نے یہ فارم خرید لیے adjustment کے لیے آپ نے پورا سال اگر آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے society میں تو پورا سال آپ اس کا ویٹ کریں گے جب تک society announce نہیں کرتی merging کے لیے تب تب یہ آپ کے پاس پڑا رہے گا یہ expire نہیں ہوتا جیسے کہ اس کا جو پشے والا فارم ہے وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے تو اس لیے یہ فارم آپ جتنی دیر تک رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ایک دن خریدتے ہیں اور دس دن کے بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتے تو آپ کو فوری طور پر آپ اس کو sale بھی کر سکتے ہیں جی اور یہ بھی بتائیں گے کیا یہ فارم expire بھی ہو جاتا ہے یہ فارم جیسے میں نے پچھلے سوال میں بھی بتایا آپ کو کہ یہ فارم expire نہیں ہوتا اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوتی یہ سوسائٹی اگر جیسے مرجنگ اوپن کی ہو گیا ہے سوسائٹی نے ابھی پچھلے فارم کی تین ماہ سے ارجسمنٹ فارم جو ہے وہ چل رہا ہے ابھی جب بھی سوسائٹی اس کو بند کرے گی تو یہ والا فارم جب نیکس بیلٹنگ ہوگی جب نیکس فارم جو ہے وہ اوپن ہوگا اس ٹائم یہ فارم بھی مرج ہو رہا ہوگا تو اس لیے اس کی ایکسپائری نہیں ہے یہ لاؤسٹ آپ کا نہیں ہوتا اس میں کسی صورت بھی آپ کو لقصان فارم نہیں ہوتا ہمیشہ آپ کو یہ فارم جو ہے وہ فائدہ ہی دے گا کیا اگر الکبیر کا پلار یا فائل نہ ہو تو بھی یہ فارم خرید سکتے ہیں بالکل آپ خرید سکتے ہیں اس کی اوپن مارکٹ کے اندر ٹریڈنگ ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر آج آپ نے میرے سے سو فارم خریدا ہے تو اگر آپ کو ایک ہفتے بعد دس دن بعد مہینے بعد یا چھ ماہ بعد اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے تو فوری طور پر آپ میرے پاس آئیں اور جو اس ٹائم ریٹ کا ریٹ ہوگا اس ریٹ کے اوپر ہم آپ کے آپ سے وہ فارم اسی ٹائم خرید دیں گے اور آپ کو پی بیک منی جو ہے وہ آپ کو اسی ٹائم پرافٹ کے ساتھ آپ کو وہ ہم کیش جو ہے وہ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے اور اگر یہ بھی ایک اور سوال ہے بہت سے دوستوں کا اگر پلارٹ مرج نہ کروائیں تو بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے ایسے کلائنٹس ہیں اور میرے بہت سارے ایسے اوورسیز کلائنٹس بھی ہیں انویسٹر ہیں کہ جنہوں نے فارم ابھی ہمیں بک کروائیں ہیں انہوں نے کسی نے سو فارم بک کروائیا کسی نے پائنسو فارم بک رہا ہے ان کی کوئی فائل نہیں ہے کوئی ان کا پلارٹ نہیں ہے القبیر میں صرف انہوں نے انویسمنٹ کیا ہے شارٹ ٹرم انویسمنٹ کیا ہے وہ انویسمنٹ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ جو فائل ہوتی ہے یا پلارٹ کی جو فائل ہم لیتی ہیں وہ آپ دولاک روپے سے جمع کروا کے آپ اس کی انسٹارمنٹ دیتے رہتے ہیں لیکن اس کا جو پرافٹ ہے وہ آپ کو تب جا کے ملنا ہے جب وہ پلارٹ آن گرونڈ ہو جانا ہے لیکن یہ جو اڈجسمنٹ فارم ہے یہ اس کا پرافٹ آپ کو فوری طور پر سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی فارم یہ تیرہ چودہ انگست کو آئے گا تو اس کا مارکٹ کے اندر جو فیس ویلیو اس کی پچاس زار ہے اس کی اس ٹیم یہ پچاس زار یعنی دو ایک سو میں اس طرح سے یہ ٹریڈ ہو رہا ہو تو اس کے اوپر آپ کو پھر پرافٹ مل رہا ہوگا فوری طور پر اور جتنا لمبا اس میں آپ ویٹ کریں گے اتنا ہی پرافٹ آپ اس میں کمائیں گے دوستوں کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ ہم کہاں سے ہڑی سکتے ہیں یہ اڈجسمنٹ فارم اس ٹیم اگر آپ نے بوکنگ کروانی ہے آپ اپنے طور پر بھی کروا سکتے سوائیٹی آفیس جا کے اس کے علاوہ اگر آپ ہماری خدمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی آپ کو اس کی فیس ویلی کے اوپر آپ کو اس کی بوکنگ کروا کے دیں گے آپ کو جتنے بھی فارم آپ کو چاہیے آپ کو سو فارم چاہیے پائنسو ہزار پائنسو فارم چاہیے ہزار فارم چاہیے جتنے بھی فارم آپ کو چاہیے آپ ہم کے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر دنی سے چل رہے ہیں شہزا صاحب ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ جتنے بھی فارم آپ کو چاہیے ہوں گے آپ اس کا کریٹریہ جو ہے وہ بڑا محدود ہے آپ جب کال کریں گے تو وہ ہم آپ کو اس کا کریٹریہ بھی بتا دیں گے کس طریقے سے یہ فارم اپنے بک کرنا ہے اور اس کی کل جو ہے وہ میکسیمم کوشش کریں کل کی دن میں آپ اس کو مرج کروا بکنگ کروا لیں کیونکہ اس کے بعد پھر جو بکنگ ہے اس کی بند ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ٹریننگ ریٹ ہوگا وہ یہ آپ کو ملے گا جاتے جاتے میرا ایک لاس سوال ہے اس کا ذرا پلیز جواب دیتے جائیں اجسمنٹ اوپن نہ بھی ہو تو فارم مارکیٹ میں سیل ہو جاتا ہے جی بالکل ہو جاتا ہے اس سے یہ میرا سوال آپ کو دو تین بار میں نے ریپیٹ کیا اس کو اپنے پچھلے آنسر میں بھی کہ آپ کے پاس بھلے اجسمنٹ فارم کھلے یا نہ کھلے پیسوں کی جب بھی آپ کو ضرورت پڑ گئے جب بھی آپ کو یہ ضرورت ہے کہ یار ابھی مجھے پیسے چاہیے فارم آپ کے پاس پڑے ہیں وہ فارم آپ جسٹ ایک کال آپ کرنی ہے اور وہ فارم آپ نے ہمارے آفیس میں آ جائیں آپ ہمیں وہ فارم واپس دیں اور اس وقت کا جو بھی ریٹ ہوگا چاہے وہ پانچ ہزار روپیہ اس کے اوپر پر فارم کے اوپر آپ کو پرافٹ ہو رہا ہے بھلے آپ کو اس کے اوپر تیس ہزار روپیہ پرافٹ ہو رہا ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اسی ٹائم آپ کو پی بیک منی گرنٹی کے ساتھ ہم آپ کو اسی ٹائم کیش کریں گے اوکے تینکیو سر بہت شکریہ تو سر یہ آپ کے کافی سارے کوئیسٹن تھے اور ہمارے یہ ایکچولی یہ جو کوئیسٹن ہے یہ ہم نے کولیکٹ کی ہیں اپنے یوٹیوب چینل سے جو آپ دوست کوئیسٹن آنسر کرتے رہتے ہیں تو اس میں سے ہم نے یہ لوگ کے سوال تھے وہ ہم نے لیے ہیں تو اگر کوئی سوال کسی کا رہ گیا ہو تو اس کے لیے معذرت جاتا ہوں اور آپ مزید اگر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی کوئیسٹن کرنا چاہیں تو آپ میرے دیئے کے نمبرز کو اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ملے گے نیکس کسی ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور کسی نئی انفارمیشن کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اور شہزاز صاحب کو یہاں سے اجازت دیجئے اللہ نگر پاک موسیقی موسیقی